نمشکار ویتروں میں اب شیخ شنگ آپ کے سامنے تتھاگت سیویل سرویسز میں اپستیت ہوں آج میں آپ کے سامنے ایک اور قویتہ لے کر اپستیت ہوں یہ جس کا سیرسک ہے جل کی ایک بود یہ مقروب سے جل کے مہاتوں پر آدھارت ہے عرثہ جل جو ہمارے جیون کے لیے بہت زیادہ آوشک ہے ساتھ میں ہم اس کا دروپیوں بیبین سروپوں میں کرتے رہتے ہیں تو اسی کیوں لے کر یا ایک ہم یہ کہیں کہ اس کی جاگ روپتہ کے لیے یہ ایک چھوٹی سی قویتہ ہے جس میں بہت بڑی نہیں بہت چھوٹی سی قویتہ ہے جس میں جل کی استطی کو یا جل کی واسطوی سروپ کو یا اس کی سکتی کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے عرثہ وہ ہے واسطوں میں ہے کیا یا اس کی سکتی کیسی ہے جس کے آدھار پر ہم جیون جیتے ہیں یا ہمیں بیبین جو بھی شکتیاں پراب ہوتی یا ہمارا جیون جیسے سنچالت ہوتا ہے اس کیا ہی سروپ اس کے اندرگت جل کی اندرگت حدمہ ہے اس کا سیرسہ کی ہے جل کی ایک بوند جل کی ایک بوند کے پیچھے جنتا روتی جیون روتا جل کی ایک بوند کے پیچھے جنتا روتی جیون روتا جل کی ایک بوند کے پیچھے گھر آنگن کا سوکھا سوتا جل کی ایک بوند ہے نب کی رانی دھرتی پر کہتی ہے کہانی جل کی ایک بوند ہے نب کی رانی دھرتی پر کہتی دکھانی پیڑ اگاتی پھول کھلاتی پیڑ اگاتی پھول کھلاتی پوتھوں کو وہ جیون دیتی بدلے میں کچھ نہ وہ لیتی جل کی ایک بوند ہے امرت سی عشقی شکتی لگتی ایش اور شی پھر بھی وہ سب کچھ ہے سیتی مانوں کے آگے شانت ہی رہتی جل کی ایک بوند ہے امرت سی جل کی ایک بوند کے بین شکتی مان بھی شکتی ہی نہ ہے جل کی ایک بوند ساگر میں ہر جیو آتما مدھر مین میں جل کی ایک بوند بھومی میں جل کی ایک بوند بھومی میں جل کی ایک بوند نینو میں جل کی ایک بوند ہے من میں جل کی ایک بوند سنگم میں جل کی ایک بوند ہے من میں جل کی ایک بوند شنگم میں جل کی ایک بوند کے پیچھے بدھاتاوی ودیا کو ترشے جل کی ایک بھون کے پیچھے ودھاتا بھی ودیا کو ترشے جل کی ایک بھون کے بین پیسے بادل اس دھرتی پر برسے جل کی ایک بھون کے بین پیسے بادل اس دھرتی پر برشے جل کی ایک بھون کے بیچھے جنتا روتی جیون روتا بہت بہت دھنوات یہ ایک پرکار کی موٹیویشنل کے ساتھ ہی جاگرکتہ سے سممندد کبیتہ ہے جس میں جل کے مہدت کو بتایا گیا ہے ملتے ہیں آگلی دنس میں